ناکس فارم کے باعث انگلینڈ کی خلاف سریز کے دوسرے اور تیسری ٹیسٹ میچ سے باہر ہونے والے سابق کپتان بابر آزم بھی کامران گلام کی طرف کیے بغیر نہیں رہ سکے ملتان میں کھیلے جار ایسے سریز کے دوسری ٹیسٹ میچ میں بابر آزم کی جگہ کامران گلام کو پلینگ 11 کا حصہ بنایا گیا تو انہوں نے انگلینڈ کے خلاف ڈیبیو میچ میں ہی 118 رنز کے ایننگ کھیل کر ایک اور عزاز اپنے نام کر لیا کامران گلام جو ہیں وہ ڈیبیو سنچری کرنے والے پاکستانی تیرویں پاکستانی یعنی کے خلاڑی بن چکے ہیں یہ عزاز انہوں نے حاصل کر لیا ہے کہ پاکستان کے تیرویں بلے باز بن چکے ہیں جنہوں نے ڈیبیو میچ کے اندر ہی اپنی سنچری مکمل کی ہے کامران گلام کے لیے یہ ایک نیا عزاز ہے کیونکہ ان کو بابر آزم کی جگہ پر خلایا جا رہا تو ان کے ریپریشر کی سیچویشن بھی تھی اور بابر آزم کا سالگیرہ بھی اس دن تھا سالگیرہ والے دن بابر آزم نے اپنے متبادل نوجوان بیٹر کامران گلام کی نے ان کی تریف کی اور انسٹا پر یعنی کی سٹوری بھی انہوں نے شیئر کی اس کے اندر انہوں نے لکھا بابر آزم نے کامران کے بارے میں جو لکھا تریف کرتے ہوئے کہا کہ اچھا کھیلا کامران یعنی کی کامران گلام کے لیے بابر آزم نے بھی اپنی یعنی کی تریف کی ہے ان کی اس کے بعد مسلسل ناکس فارم اور اٹھارہ سے زائد انہوں نے کھیلنے کے باوجود ففتی سے دور بابر آزم جو تھے ان کو آرام کروایا گیا ہے اور ان کی جگہ پہ کامران گلام کو موقع دیا گیا ہے چونکہ پاکستان کے لیے بہت اچھا پڑے رہے ہیں کامران گلام بھی ان کو بھی اب پاکستان سکوٹ کے اندر کھلایا ہے جانا چاہیے آپ بھی ان کے بارے میں ضرور کمنٹس کریں جانا چاہیے آپ کو بھی اندر کھلایا ہے